موسیقی ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اول تو اللہ تبارک وآلہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا ابو بکر کہاں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو سینے سے لگا لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور پھر بلند آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ یہ ابو بکر صدیق ہیں مہاجرین و انصار کے بزرگ و شیخ ہیں یہ میرے سچے دوست اور حمدرد ہیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی انہوں نے جان و مال سے میری خیر خواہی کی میری خاطر بلال کو خریدا اور اسے ازاد کیا تو سن لو کہ ان کے دشمن پر اللہ کی پھٹکار ہو خدا ایسے شخص سے بیزار ہے اور میں بھی بیزار ہوں تم لوگوں کو چاہیے کہ میرا یہ اعلان سب کو سنا دو اس کے بعد فرمایا عمر کہاں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بولے میں حاضر ہوں فرمایا میرے پاس آ جاؤ آپ رضی اللہ تعالی عنہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسا دیا اور پھر بلند آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت یہ عمر بن خطاب ہے مہاجرین و انسار کے شیخ اور بزرگ ہیں یہی وہ ہیں جن کے دل اور زبان پر خدا نے حق نازل فرمایا اور جو سچی بات کہنے سے نہیں رکھتا تو سن لو کہ جو ان کا دشمن ہے خدا اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں اور اس پر خدا کی مار ہو اس کے بعد فرمایا عثمان کہاں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں ارشاد فرمایا میرے پاس آؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کو اپنی چھاتی سے لگایا اور پیشانی کو چوم کر بلند آواز سے فرمایا یہ عثمان ہے مہاجرین و انسار کے شیخ اور بزرگ ہیں یہی وہ شخص ہے جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یہی وہ ہیں جن کے نکاح میں میں نے خدا کے حکم سے دو بیٹیاں دیں اور ان کو اپنا داماد بنایا تو سن لو کہ ان کے دشمن پر بھی خدا کی لانت ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا علی کہاں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں ارشاد فرمایا میرے پاس آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما اور پھر بلند آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ یہ علی ابن ابی طالب ہے مہاجرین و انسار کے شیخ اور برگ زیدہ ہیں یہ میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے اور میرے داماد بھی ہیں یہ میرا گوشت اور خون ہے یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار ہے یہی شیر خدا ہے تو سن لو کہ ان کے دشمن پر اللہ کی لانت اور اس سے میں بھی بری ہوں اور خدا بھی بری ہے جو شخص خدا اور رسول سے بیزاری چاہے وہ علی سے بیزار ہو ناظرینِ گرامی آقا علیہ السلام نے علال اعلان اپنے چار یاروں کے مدارج بیان فرما دیئے اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ ان سے محبت رکھنا ضروری ہے اور ان سے اداوت و بیزاری موجب لانت ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے چاروں یاروں سے محبت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین